اس کا حل نکالے گی اب دونٹر میں آپ نے دیکھو گا جو آپشن ہے جس آپشن کے ذریعہ آپ اندر جاتے ہیں تو اسی آپشن کے ذریعہ آپ کو اٹھا کر کے واپس اسی سے بکلے گی تو جو جس فاربولے کے تحت اس نے مصر ہند اور ہندوستان کی تعلیم نظام کو تبدیل کیا اسی فاربولے کے تحت ہم انشاءاللہ اس نظام تعلیم کو یرجا کریں اگر اللہ نے چاہتا مجموع علوم الاسلامیہ جس سے مولانا شکین صاحب کا ادارہ بھی ملھک ہے اور باقی بھی دارے ملھک ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا نظام ابھی فی الحال آئیڈیل ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرف قدم اٹھانے کی ضرورت تھی صرف ہمیں نہیں بہت سارے اداروں کو تو ہم نے قدم اٹھایا آپ کی دعائیں ہوں گی اور آپ حضرات کا ساتھ ہوگا تو اللہ نے چاہا تو ہمارے جو مقاصد ہیں وہ بھی انشاءاللہ حاصل ہوں گے ہمارے ادارے کے استاظ کاری محمد طاہر صاحب اور ہماری دوسرے ادارے کے استاظ کاری محمد طاہر صاحب بوجود ہیں میں ان سے بہت دارش نہیں کر کہ وہ اس پیش پرشنی میں آئی کاری محمد طاہر صاحب جن کی محنت سے یہ تمام سرگردیاں ہوئیں اور ان بچوں نے حفظ مکمل کیا دیا میں آپ کے عام عدرات کا شکر بزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت کاری محمد طاہر صاحب اور ہماری دوسرے ادارے کے استاظ کاری محمد طاہر صاحب بوجود ہیں میں ان سے بہت دارش نہیں کر کہ وہ سٹیز پرشنی میں آئی کاری محمد طاہر صاحب جن کی محنت سے یہ تمام سرگردیاں ہوئیں اور ان بچوں نے حفظ مکمل کیا دیا میں آپ کے عام عدرات کا شکر بزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت میں بہت سے فضلہ آنا چاہتے تھے اور ان کو انڈیا میں آنے جو ممالک کی حالات ہیں اس وجہ سے بیزا نہیں بن سکتا اگر آئندہ کوئی اس طرح کا پروگرام پاکستان میں بھی رکھ لیا جائے تو اس وقت یہ تجویز منظوم ہوئی بات ہوا اس تجویز کو قابل عمد بنانے میں کیونکہ یہ ایک مجلسے کی تعلیمی کانفرانس تھی جس شخصیت میں دھر رات پر ایک چھئے حضرت مولانا بن حسن خان صاحب آدمالے درمیان میں جو ان کی معلت پوششت اور چوبش سے وہ کانفرانس پر ہوئی اور اس میں خالصتا عقل پر ایک چھئے اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑی آدم اور انسان کو پیدا فرمایا اور اس میں عقل اور شہوت دونو پر ایک چھئے تو پھر نبی عقل صلی اللہ علیہ وسلم کہا شاید مبارک ہے کہ جس کا عقل شہوت پر غالب ہوا وَهُوَ اَحْلًا مِنَ الْبَحَائِمِ تو یہ انسان پہشتوں سے بڑا درجہ تیار کرے اور جس کے خواہش عقل پر قلبہ پائے وَهُوَ اَدْرًا مِنَ الْبَحَائِمِ وہ حیوانات سے چھوٹ کم درجہ میں ہوئے ہیں اب حیوانات کیلئے بھی تعلیمی یونیورسٹیوں اور تعلیمی نظام اور نساب تعلیم اور نظام تعلیم کے ضرورت نہیں ہیں کیوں؟ اسی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری حیوانات کو کامل پہلہ کرنا ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے پریشتوں کے لئے بھی تعلیم اور یونیورسٹی اور مدرسی کی ضرورت نہیں ان کو بھی اللہ تعالی نے اپنے کام کے لئے کامل پہلہ کرنا ہے اور انسان کے اندر یہ دو جو کش مکش ہیں خواہشات کے اور عقل کے اس کو بیلنس کرنے کیلئے تعلیم کی ضرورت ہے یہاں تعلیم کا نقطہ آغاز کرنا ہے خواہشاتاً جسم کی ضروریات پر ہوگا تو انسانیت حیوان بن جائے گا اور اگر خواہشاتاً روح کی بنیاد پر ہوگا تو انسانیت پرشتے بن جائیں گے اور انسان اسی لئے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ پرشتہ بن جائے گا نہیں اسی لئے پیدا کیا گیا کہ وہ حیوان بن جائے گا لہذا حضرت مولانا صاحب نے تو بعض جملے کہے مجھے اس وقت ایک ہی نساب تعلیم دو حصوں میں تقسیم ایک جسم پہ لگی ہوئی ہے جو اکس کوڈ منوستی نے تطیب دیا اور ایک روح پہ لگی ہوئی ہے جو تاٹو کو دیوبن نے تطیب دیا چون پاس ہوئے ہلو حضرت چون پاس ہوئے ہی ہی ہравствуйте ہی ہی موسیقی 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 کی بات ہے کہ ہمارے بیچ حضرت بنانا بلنسیب خان صاحب زیدہ وجدوں مجموع علومی الاسلامیہ صبح خیبر پرکون خواہ کے مصول ناظرم اعلیٰ حضرت بنانا شیخ راشد صاحب وطال اللہ وقعو اور میرے تہائی عزیز اور ہم سب کے لیے قابل قدر قابل تقریب مقمہ تعلیم صبح خیبر پرکون خواہ جس کے اعتباد کے ڈیو جناب تنبیر احمد صاحب موجود ہیں ان کی آمد ہمارے لیے انتیائی مصابت کا باعث بنی اللہ اللہ ان کا آنہ حبور فرمائے اور جزائے حیرت نا فرمائے صدقی کریمات اور دعا کے لیے صدر بجلس بلانا مولنے زور پرکی صاحب کی بزارش کرنے گا کہ وہ اعتدامی کریمات اور دعا کے لیے حضرت العمیر فضیلت الشیخ مولنا قلنصیب خان دامت برکاتم العالیہ نے اس موضوع پر تفسیمی گفتبو کی ہے ساتھی شیخ راشد صاحب اور تنویر صاحب نے میں گفتبو کر دی ہے مولنا شفاقت زرین صاحب نے ممانوں کا شکریہ ادا کر دیا ہے میں بھی مولنا قلنصیب خان شیخ راشد صاحب تنویر احمد صاحب اور ہمارے جتنے بھی ممانان گرامیں دور سے یہ جان سے تشریف لائیں تو وہاں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انتہائی منظم اگرچہ مختصر تھا لیکن منظم پرگرام آج تقدیب دیا گیا تھا آج تقدیب دیا گیا تھا